جبکہ پی ٹی آئی میرے مرشد کی پائی ٹی نے کہا ہے کہ ہم تین گورنمنٹیں بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں پنجاب میں کے پی کے میں اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں میں پہلے نواز شریف صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک زیریعظم بنے گے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بڑے بڑے پیار کے ساتھ ان کو اٹھا کے لندن سے لائی جس طریقے سے چار منٹ کے اندر چار سال کے کیسز ان کو ختم کر دیئے گئے جس طریقے سے پورا سسٹم ان کے سامنے لیٹ چکا تھ جس طریقے سے وہ جلسوں پہ جاتے تھے تو سکول بند کر کے ان کے جلسے کامیاب کرائے جاتے تھے جس طریقے سے ڈیپٹی کمیشنر اور جو پولیس کے ایس پی آگے پیچھے سلوٹ مارتے تھے ان کو حالانکہ ان کے پاس کوئی پوزیشن موجود ہی نہیں ہے میں سمجھتا تھا شاید نواز شریف صاحب جو ہے بلکہ اخباروں میں آ چکا تھا بلکہ انہوں نے وہ ایڈ ٹائپ دے دی تھی کہ اگلا بزیریعظم نواز شریف ہے آج ایک اور بات نئی سامنے نظ آ رہی ہے آصف زندانی صاحب نے کہا ہے کہ میں بزیریعظم خود بننا چاہتا ہوں آپ نواز شریف صاحب کو صدر بنا لے ایک نئی خبر تھی میرے لیے پی ڈی ایم ٹو بنے گی اور میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ پی ڈی ایم ون کیا تھی پی ڈی ایم ون یہ تھی کہ انہوں نے منسٹریاں آپس میں بانٹی تھی ساری پائٹیوں نے اپنی اپنی مرضی کے کرپٹ افسروں کو لا کے کرپشن کی تھی اور ایک دوسری ایک منسٹری دوسری منسٹری سے کوئی کمیشن نہیں کرت ہوں کہ یہ ایک حرر مووی کا دوسرا شو ہے یہ دوسرا اس کی یہ قسط ہے ڈرامے کی اور نام اس کا ہوگا بکرہ منڈی وہ اس طریقے سے کہ اب انڈیپینڈنٹ ہیں بھولیاں لگیں گی زرداری صاحب سنا ہے انہوں نے ناشتہ کیا ہے جو انڈیپینڈنٹ لوگ جیتے ہیں الیکشن سے تو انہوں نے پرائیسز کی سیٹ کر دی ہے منیموم پینتیس کروڑوں سے اوپر کی باتیں ہوں گے کئے نئے کروڑ پتی بنیں گے کئی وکیل میرے ایسے بھائی تھے جن کو کوئی کیس نہیں ملتا تھا لیکن خان صاحب نے ٹکٹ دیا ہے وہ کروڑ پتی ہوں گے ان میں سے اب دیکھا جائے تو دبائی کی پراپٹی کی قیمتیں بڑھیں گی لندن لوگ بھاگیں گے ستم زریفی بتانا چاہوں گا سولہ لاکھ ووٹ جو ہیں وہ مسترد کیے گے تاریخ لکھی گئی ہے یوسف رضا گلانی صاحب اور ان کا بچہ جس طریقے سے الیکشن جیتا ہے وہ لوگ کہتے تھے کہ سولجرز زیادہ تھے ووٹر کم تھے خاندانی سیاست ہو رہی ہے آسوا بھوٹو صاحب کو بھی لانچ کر دیا گیا ہے اب جنید صفدر صاحب ہیں ان کے لیے بھی حلکہ تیار کیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم دوسری پارٹیوں سے مل کے بنانا چاہتے ہیں حکومت وہ وڑائے صاحب ہیں سویل وڑائے صاحب انہوں نے ایک بڑا انہوں نے بڑا ایک ان کا آرٹیکل آخری دنوں میں بہت پاپلر ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بنگلہ دیشی مارڈل پر مائنڈ سیٹ کر لیا گیا ہے مجھے تو خیر اس پہ اتراز تھا کہ آپ ان کے ساتھ کوئی آپ کی مماثلت نہیں ہے آپ بلکل کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہیں اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے جو ریڈیکل لوگ تھے ان کو پھانسیاں دیں آپ ریڈیکل ہونا چاہتے ہیں وہ ریڈیکل کے ریڈیکلزم کے خلاف جا رہے ہیں دوسرا حسینہ واجد نے ابھی تک اپنا کوئی سیاسی وارث ڈکلیر نہیں کیا آپ کا ہر سیاسی پائٹی بلکہ میں افسوس کے ساتھ کہوں گا حلیمہ باجی بھی جو ہے اس وقت وہ آج چکی ہیں سیاست کے اندر لیکن اس میں تینوں پائٹی ہیں جو ہیں وہ ایک فیملی انٹرپرائز بن چکی ہیں موسیقی